واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح بولے سو نحال سب تو پہلا جوڑا گھر بھی جتے تھے چپل اتارے جاندے ہیں اے سیوہ تا کوئی مل نہیں لگنا ہے اے سیوہ تسی چاہو تو تسی بھی آ کے کر سکتے ہو اوزدے بعد ہتے پہر نو دھوکے اوزدے سر نو کچ کے گردوارہ بھارہ دری جتے دربار سائب ہیں اوزدے درشن نو چل دیا اے بھارہ دری دی ہمارت گروہ شریعت ایک بھادو جی دے ٹائم دی ہے اے سمارت نو وقت دینا روز ہونا بنا جتا گیا ہے اتھے اتھے روز سویرے دشام نو کیردن ہوندہ ہے مکار مورد جونی سہ بھانگر پر ساد جفر آت سچ جگرد سچ ہے پیر سچ نانک بھوسی پیر سچ بکوں کا رسد نام کرتا پھر نر پانیر میں مکار مورد جونی سہ بھانگر پر ساد جفر آت سچ جگرد سچ ہے پیر سچ نانک بھوسی پیر سچ بکوں کا رسد نام کرتا پھر نر پانیر میں مکار مورد جونی سہ بھانگر پر ساد جفر آت سچ جگرد سچ ہے پیر سچ نانک بھوسی پیر سچ بکوں کا رسد نام کرتا پھر نر پانیر میں مکار مورد جونی سہ بھانگر پر ساد جفر آت سچ جگرد سچ دوسیا گیا کی دربار صاحب دے درشن دے بات گردوارے دی پرکرمہ لانی چاہی دی ہے پر سنگت ایس گل نو کم ہی جان دی ہے اور تسی جدوی درشن لے آؤ تا گردوارے دی درشن دے بات گردوارے دی پرکرمہ لانا نہ بھولنا یہ دنیا دا کلہ ستان ہے جتھے گرو دا لنگر چوی گھنٹے چلتا ہے اتھے جات پاک تے اونچ نیچ کچھ بھی نہیں بھیکھا جانتا ہے سب نو گرو دا لنگر پریم نال دیتا جانتا ہے یہ گردوارہ دوخ نبان گرو کا تعلق رہا جو کہ گرو کے جو کہ گرو کے لنگر کی رسول جہاں پر لنگر تیار ہوتا ہے آجے یہ آپ کو درشن کراتے ہیں یہ گرو کے سنگت کے لیے جو چاہ کیار ہوئی ہے اور یہ گرو کے لنگر کی داگ آپ دیکھ رہے ہیں لنگر نرنتر چلتے ہیں اور یہ جو سام کی چیم کی جو سبجی پیار ہو رہی ہے ترکہ لگ رہا ہے اور گرو کے لنگر پیار ہوئے جی آجے گی اے گرو دی رسول جتے گرو دا لنگر بندا ہے اتھے بھی کوئی بھی آکے سیوا کر سکتے ہیں تسی بھی کر سکتے ہو اتھے گرو دے حکم دنال آلو چھلنے کی مشین کیونکہ آج کے سمیں میں بہت انسان کے بجی رہنے کر کے انسان جو ہے ہاتھ سے سیوا نہیں کرتا سمیں کی بچت کے لیے بابا ہی نے پربند کیا کہ مطلب کہ ایک باری میں اس کے اندر کم سے کم پچیس کلو آلو پچیس تیس کلو آلو چھیلے جاتے ہیں یہ ساری گرو کی لنگر کے لیے سیوا جو کہ تیار ہوتی ہے آج ہے یہ یہ جتنی ضرور تنسار اس طور جہاں پہ ضرور تنسار جو بھی سمان ہے دال سبجی کے لیے چائے کے لیے یہاں سے لیا جاتا ہے یہ گرو بھر کے اس طور ہیں اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ گرو کے کرپاز کا صدقہ کتنا آٹا آپ کے سامنے ہے جو کہ یہ گرو کی سنگت کے لیے ہے اور اس جگہ پہ لنگر پکتا ہے تین ٹیم لنگر پکتا ہے صبح اور دوپیر اور شام کو یہ اس کر کے تین ٹیم لنگر پکا جاتا تاکہ سنگت کو ترو تاجہ اور سب جو کہ تاجہ بھوجن مل سکے تاجہ پرشادہ مل سکے یہ جو کہ بابا جی نے پروند کر رکھا ہے اور یہ مسین ہیں یہاں پہ مائیاں بی بیاں اور بہنیں جو پرشادہ بیلتی ہیں اور اس کے بعد پرشادہ بیلنے کے بعد جو مسینیں مسینوں پہ لنگر پکتا ہے جی یہ گرو کا لنگر تیار ہوتا ہے پرشادہ تیار ہوتا ہے روٹیاں تیار ہوتی ہیں جی آٹا دال چاولتے کی وہ سنگت کے لنگر لائی دے سکتے ہو موسیقی سچ جگالد سچھ ڈی پیر سچھ پھ wiR一 سچ然后 اے پھانی آت سچ جگالد شخص سچ empi آت سچ جگالد سچھ پھ wiRs hemos اے ہے گروہ دا لنگر ہال جتھے گروہ دے سیوہ دار چووی گھنٹے لائنہ وچ بھا کے گروہ دا پرشادہ سنگت نو دن دیا تسی ایتھے جننا منگو گے انہا تو انہوں ملے گا پر کوشش کرنا کہ تسی انہا ہی لو جنہا تسی کھا سکو یہ برطن دھونے کی سیوہ کوئی تھالیاں کٹھی کرتے ہیں اور کوئی گروہ پیارے برطن مانتے ہیں کیونکہ یہ جو کبیر سیوہ کو دو پھلے ایک سنت ایک رام رام جو داتا مکت کا سنت جپاوے نام جو گروہ پیاری سا سنگا جی کیونکہ سدگر کی سیوہ سفل ہے یہ کو کرے چتلائے من چندیا پھل پاونا ہمیں وچوں جائے یہ جو گروہ کی سیوہ ہے جو بھی کوئی من کر کے کرتا ہے اس کی سیوہ سفل ہوتی ہے ایس جگہ دے سیوہ دار اپنے تلوکہ دے جھوٹے بھانڈے دھو کے ساف کر اگلی سنگت پاس تے رکھ دیاں ایس گردوارے دے وچ بجرگا آتے دیویانگا واسطے اے الیکٹرونک چیر بھی لگی ہوئی ہے ایتے اتے بے کے اسی آسانی نال پوریاں چڑھ سکتے ہو یہ پاون پویتر سچکن سری بھورا صاحب آپ درشن کر رہے جی یہ چار سو سال سے بھی زیادہ پرانی عمارت ہے اور اس عمارت کو بہت ہی پریم سے اور بہت ہی اس کی جو کہ پراتن تا برکلا لکھی گئی ہے اس کو بابا جی نے جو کہ صفائی کر کے اس کو لیمنٹ کیا ہے باقی سارا براتن ہے آپ درشن کر سکتے ہو جی آج جی اس استان پہ دھنگر تیگ بھادر سام ماراجیوں نے نو دن تب کیا ہے اور اس استان سے ماراجی نے حسن علی خان کو انام دلوا کے اور اس کی بھاونہ پوری کر کے پھر گروہ جی اس استان سے ڈلی کے لیے جو کہ چالے پائے آج 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 یہ پاون پویتر varias اس استان پہ جو کہ شریق آخنپار س사یب کی لڑیاں نیرانتر آخنپار سایب چلتے ہیں اور پراہという پاون پویتر شریعہ بھرا س fought موسیقی موسیقی یہ پاون پویتر استان گردوارہ منجی صاحب اس استان پہ اس سمیں صحیح باغ ہوتا تھا جو کہ آج گردوارہ منجی صاحب ششوبت ہے درسن کرو جی گردوارہ منجی صاحب جو کہ حسن علی خان گروہ جی کے چرنوں میں جب آیا ہے تو سب سے پہلے اس پاونستان پہ جو کہ شاہی باغ تھا اس سمیں گروہ جی کو آکے گروہ جی نے بڑے پریم سے بلایا اور اس استان پہ اس کو ہیرے جرت انگوٹھی مدری دی اور دسالہ دیا سب سے پہلے گروہ جی اس پاونستان پہ آکے بیٹھے تھے شاہی باغ کے اندر اور اس کے بعد پاون پویتر سری بھورہ صاحب جہاں پہ آپ ابھی درسن کر کے آئے ہو نو دن گروہ جی کو نجر بند رکھا نو دن گروہ جی نے تب کیا اور مین دروارہ صاحب آپ جو کہ گروہ کا پاونستان پہ اتحاس سرون کیا ہے وہ مین پاون پویتر دروارہ صاحب ہے جی اور اس کے سامنے جو کہ پراتن خو جہاں کے سارے جو کہ پورا آگرہ ہے اس کا پانی کھا رہا ہے اس گردوارے صاحب کا پانی میٹھا ہے پراتن خو چار سو سال پرانا خو بنا ہوا ہے اور اس پاون خو کا جو کہ گروہ صاحب نے پانی میٹھا کی آئے جی بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی فتے جگرد سچ ہے پیر سچ نانک ہو سی پیر سچ جگرد سچ جگرد سچ ہے پیر سچ نانک ہو سی پیر سچ سانو پتا چلیا اس پاون گردوارے دیوچ گروہ شری تیک بھاتور گرمت سنگیت ودیالے بھی چلتا ہے جتھے بچیاں نو وکری وکری شکشہ دی جاندی ہے گردوارے دیوچ گھومدے ہوئے ساٹھی ملاقات سندھ بابا پیٹم سنگ جی دینال مڑ ہو گئی مرانے سانو دسیا کہ ایتھے گردوارے دا اپنا ایک ڈیری فارم بھی ہے مرانے سانو دنمی موسیقی 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 موسیقی